بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رشید الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وید رشید الزفر سال دوم اردو سلیوہ سیریز میں آج میں آپ کو سال دوم کی آخری غزل پڑھاؤں گا اور یہ آپ کے نساب میں شامل تابش دہلوی کی یہ غزل ہے اور تابش دہلوی کو ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں اور یہ آخری غزل ہے ان کی سٹوڈنٹس غزل کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ غزل کا ہر شیر ایک اکائی میں ہوتا ہے غزل کا ہر شیر جو ہے وہ مفہوم کے حوالے سے ڈیفرنٹ تخیل کا اور ڈیفرنٹ سوچ کا حامل شیر ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس ہم لوگ جس انداز میں پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں نے میرے پہلے لیکچر بھی دیکھے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر اور جامع وقت میں میں آپ کو وہ کچھ بتا دوں کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی تیاری جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ کر لیں سوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے تابش دہلوی کی غزل سالے دوم اردوس لیوے سیریز غزل سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا یہ تابش دہلوی کی غزل ہے اور سٹوڈنٹس تابش دہلوی کا جو ہے نو نومبر انیس سو گیارہ میں یہ پیدا ہوئے دہلی میں پیدا ہوئے اور یہ دبستان دہلوی کی آخری نشانی ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری شاعر تھے جن کی شاعری میں دہلی کی شاعری کے اثرات ملتے ہیں اور جدید اثرات بھی ان کی شاعری میں ہیں اور ان کا اصل نام تو مسود الحسن ہے اور لیکن ان کا تخلص جو ہے وہ تابش ہے تابش دہلوی سے یہ پھر کہلائے گئے تابش دہلوی ان کا جو تخلص جو ہے وہ مشہور ہوا بڑی اہمیت کی حامل یہ غزل ہے اور آج اس غزل کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں میں پڑھنا سٹارٹ کرتا ہوں میں نے حوالہ جاتی شیر بھی لکھے ہیں دیکھیں شاعر کہتا ہے جی کہ دیکھیں غزل جو ہے وہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں لکھی جاتی ہے اور اس میں اور بھی سماجی دکھ علم اور جزمات اور احساسات اور مختلف چیزیں جو ہیں ان کا ایک مکسچر ہی ہوتا ہے غزل تو شاعر جو ہے وہ اپنی فیلنگز اپنے احساسات کو جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے شیر کر رہا ہوتا ہے اور لکھ رہا ہوتا ہے کہتا ہے جی سکون درکار ہے لیکن دیکھیں سکون مجھے چاہیے شاعر کہتا ہے کہ مجھے سکون چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں بڑی غور طلب بات ہے کہ شاعر کو سکون کیوں چاہیے کس بات کا سکون اسے چاہیے مطلب ان دیکھیں ہمیں شاعری میں شیر کے جو بیسیکلی تخیل تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے شاعر کہتا ہے سکون چاہیے لیکن یعنی یہاں پہ آگئی کہ سکون حاصل نہیں ہوتا وہ کہتا ہے یہاں مجھے سکون مل نہیں رہا مجھے چاہیے شاعر کو اس کی طلب ہے کس چیز کی طلب ہے سکون کی اور سکون اسے حاصل نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب دیکھیں ذرا جو میں اس کو بھی ایک فلین کرतا ہوں ذرا جو دل کو ٹھہرا دے تھوڑی دیر کے لئے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لئے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لئے جو دل کو ٹھہرا دے سٹوڈٹ سے مخفف ہے ٹھہرا کا ٹھیک ہے جو بڑے شاعر ہوتے ہیں وہ عام طور پر مخفف استعمال کر لیتے ہیں جیسے خاموش کو خموش اور یہاں کو یہاں میر تکی میر کی شاعری میں بہت زیادہ ملتا ہے اور نگاہ کا مخفف ہے پھر نگے تو یہ سٹوڈنٹس ذرا جو دل کو ٹھیرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا دل کا درد دل کا درد تو سٹوڈنٹس غالب کو سمجھ نہیں آئی نا دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اب سٹوڈنٹس یہ دیکھیں ایک بڑی زبردست یہاں پہ ایک بات شاعر کہہ گیا ہے جو شاعر کی جو اصل کہ شاعر سکون مانگ رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے سکون چاہیے لیکن سکون ملتا نہیں ہے اب سکون کس چیز کا چاہیے عاشق نے شاعر نے محبت کر لی ہے اور محبت تو ہوتا ہی سکون ہے لیکن محبت میں سکون کیوں چاہیے سٹوڈنٹس یاد رکھے گا کہ محبت طلب کا نام ہے اور جب تک وہ طلب حاصل نہیں ہوتی ہے سکون نہیں آتا اب دیکھیں نا دو چیزیں یہاں پہ آگئیں کہ سکون چاہ رہا ہے لیکن سکون نہیں مل رہا اس کا مطلب ہے محبوب کی محبت چاہتا ہے وہ نہیں مل رہی اس کا مطلب ہے محبوب کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہیں مل رہا محبوب کا حاصل کرنا جو ہے اس کو سکون دیتا ہے دیکھیں ایک ماں کا بچہ گمشدہ ہو جائے تو اس کو سکون کب آئے گا اب آپ کا جواب یقینی ہوگا کہ اس کا بچہ مل جائے تو جب وہ مل جائے گا ماں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لے گی تو اس کو سکون جو ہے وہ سکون کی دولت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی تو یہ سٹوڈنٹس بیسیکلی اس چیز کو کہا جاتا ہے یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شائر جس سکون کو چاہ رہا ہے اس کی ایکسپلینیشن آپ نے کرنی ہے کہ اس کو کون سا سکون چاہیے یعنی یا تو محبت سے راہے فرار حاصل کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن بیسیکلی اس کو اپنا محبوب چاہیے سکون درکار ہے سکون چاہیے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا اب اس کو مزید وہ آگے ایکسپلین کر رہا ہے ذرا جو دل کو ٹھہرا دے کہتا ہے لیکن سکون بھی چاہیے لیکن اگر میرا دل ٹھہر گیا تو پھر وہ کیسا دردے دل ہے دردے دل یعنی کہ محبت محبت کا درد ٹھیک ہے بے چینی تو بے چینی کیسے ختم ہو سکتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دل میں آپ کے محبوب بستا ہے اور دل میں ایک محبت بستی ہے اور دل کی دھڑکن رک جائے اور دل کا دھڑکنا بند ہو جائے کہتے ہیں نا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا تو سٹوینٹس یہ بیسیکلی شاعر جو ہے یہ اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے سکون چاہیے مگر کسی صورت نہیں مل رہا اور جو تھوڑی دیر آرام دے دے وہ دردے دل نہیں کہلاتا ٹھیک ہے تو سٹوینٹس بیسیکلی یہ دیکھیں تابش دہلوی کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو تابش دہلوی جو یہ بات کر رہے ہیں اور تابش دہلوی نے جو یہ یہ غزل کہی تو ان کا انداز دیکھیں کتنا زبردست ہے اور ویسے بھی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سکوم احال ہے قدرت کے کارخانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں تو سکوم احال ہے لیکن یہاں وہی غالب کا شیر آتا ہے عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک تو شاعر بیسیکلی سکون بیچا رہا ہے لیکن شاعر اس چیز کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا دیکھیں یا تو محبت کو ختم کر دی کہتے ہیں نا محبت ختم کر دی محبت میں نے ختم کر دی تو یا محبت ختم کرنے سے بھی تو سکون حاصل نہیں ہوتا کہ آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں سارے جو اس کو محبوب کو چھوڑ دیں محبت کو چھوڑ دیں یہ سب چیزیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں تو سکون تو محبت کو چھوڑنے میں بھی نہیں ہے شاعر سکون چاہ رہا ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا جو دردے دل ہے وہ ختم ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر یہ کیسا دردے دل ہے یعنی اپنی محبت کی جو ہے وہ طاقت کو بھی شو کر رہا ہے اپنی محبت کی شدت کو بھی شو کر رہا ہے اور اس بات کو بھی وہ کر رہا ہے کہ سکون میں چاہتا تو ہوں لیکن وہ مجھے مل نہیں رہا کیونکہ میری محبت بہت سرونگ ہے محبت ہے اور پھر خود ہی اپنی بات کو اس لوجک کو جو ہے جس طرح بندہ اپنے آپ کو خود سمجھا لیتا ہے وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ذرا جو دل کو ٹھیرا دے وہ درد دل کیسے ہو سکتا ہے تو مجھے سکون چاہیے مگر کسی صورت نہیں مل رہا اور جو تھوڑی دیر آرام دے دے وہ درد دل نہیں کہلاتا جو تھوڑی دیر آرام دے دے وہ درد دل کیسے ہو سکتا ہے کہتا ہے جی کبھی ہر جلوہ سدرنگ حاصل تھا نگاہوں کو کبھی ہر جلوہ سدرنگ جلوہ کہتے ہیں نظارے کو جلوہ ہوتا ہے نظارہ سدرنگ سو رنگوں پہ مشتمل یعنی کہ ہر طرح کا حاصل تھا نگاہوں کو یعنی کہ آنکھوں کو اب یہ دیکھیں کہ کبھی ہر جلوہ سدرنگ اب یہ جو شیر ہے سٹوڈنٹس یہ بیسیکلی یہ شیر نمائندگی یہ مصرہ نمائندگی کر رہا ہے وسال کی یہ مصرہ وسال کی نمائندگی کر رہا ہے وسال کو سمجھیں وسال کہتے ہیں ملاقات کو جب محبوب سے ملاقاتیں تھیں ٹھیک ہے اور جب محبوب سے ملاقاتیں ہوں تو پھر ہر جلوہ سدرنگ محبوب کی ادائیں محبوب کی صورت ٹھیک ہے تو اب تو وہ چکر ہو گیا نا کہ کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی اب تو وہ والا مسئلہ آ گیا تو کبھی کسی دور میں یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا مجھ پہ کہ ہر جلوہ سدرنگ کہ میں سو رنگوں میں اپنے محبوب کو دیکھتا تھا محبوب میں مجھے سو رنگ نظر آتے تھے اور محبوب کی ہر ادا محبوب کا ہر انداز مجھے بھاتا تھا اور میں اپنی آنکھوں سے محبوب کے جلوے دیکھتا تھا محبوب کی قربت دیکھتا تھا محبوب کا حسن دیکھتا تھا اور محبوب کا محلہ دیکھتا تھا محبوب کے گلی کوچے دیکھتا تھا اور محبوب کی گفتگو سنتا تھا اس کو بولتے ہوئے سنتا تھا یہ سارے دیکھیں نا جلوہ ساد رنگ ہیں حاصل تھا نگاہوں کو اب یہ وسال کا شیر اب یہ ہجر کا شیر آ گیا یہاں پہ آپ کو یہ ہجر کا شیر آ گیا اب یہ ہجر کی نمائندگی کر رہا ہے یہ شیر یہ شیر جو ہے یہ وسال کی نمائندگی کر رہا ہے کہتا ہے جی اب عشق خون بھی اب یہ دیکھیں نا دو ترقیب استعمال ہوئی ہیں عشق خون عشق کہتے ہیں آنسو آنسو اور خون لہو چشم شوق دیکھنے والی آنکھ شوق رکھنے والی آنکھ اور اس کو کہا جاتا ہے کہتا ہے کہ جس آنکھ سے میں دیکھتا تھا اپنے محبوب کو جو میرے محبوب کا شوق رکھتی تھی جو آنکھ جن آنکھوں سے اب اس کو ایک کلر یہ کہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں اس کو ایک رنگ بھی نصیب نہیں ہے اب یہاں ایک اور چیز سمجھئے گا میں نے ابھی آدھی بات کی ہے عشق خون سٹوڈنٹس دیکھیں میں ایک بات مشہور ہے کہ جب انسان کسی کی یاد میں روتا ہے ٹھیک ہے جب انسان کسی کی یاد میں روے گا تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آنسو آتے ہیں جو نارملی آتے ہیں اس کے بعد آنسو خوشک ہو جاتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے لہو آتا ہے جب تو آنکھوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے کہتے ہیں نا آنکھوں میں خون آ جانا خون اتر آیا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا وہ تو محاورہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہوا کہ آنکھوں سے جب خون آنا شروع ہو جاتا ہے آنسو بھی ختم ہو گئے اور اس کے بعد جب آنکھیں روتی رہی روتی رہی تو جب ہجر بہت طویل ہو گیا جب غم بہت طویل ہو گیا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آنکھوں سے خون آنے لگ پڑا اب آنکھوں سے جب خون آنے لگ پڑا تو اس چیز کو اس نے کتنی زبردست طریقے سے سد رنگ سے ملا دیا سو رنگ تھے اب ایک رنگ بھی حاصل نہیں ہوتا دیکھیں شاعر کا جو انداز ہے کہنے کا کہ پہلے دیکھیں نا وہ کہتا ہے جی پہلے مجھ سے سو لوگوں کی ملاقاتیں تھی اب تو ایک بندہ بھی مجھ سے ملنے نہیں آتا اب میں تنہا ہوں یہ وہ اس انداز میں اس نے بات کہی ہے لیکن شاعروں کا انداز ایک گفتگو اور انداز جو بیان ہوتا ہے ان کا کمال تھا جدت تھی کبھی ہر جلوہ سد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو مزید جتنا پھیلا سکیں اس کو پھیلا دیں ٹائم کم ہے مختصر ہے یعنی اس کو سمجھ لیں کہ جلوہ سد رنگ محبوب کے ہر رنگ کی ادائیں ہر جلوہ اس کا مجھ میں دیکھتا تھا یہ وصال کی بات ہو رہی ہے اب اشک خون بھی چشم شوق کو جو میری شوق کی نگاہ ہے اس کو جو ہے وہ اشک خون بھی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا وہ کہتے نا علامہ اقبال کا شعر ہے نظارے کو یہ جنبش مجھگاں بھی بار ہے نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی کیا کمال علامہ اقبال نے بھی کیا شعر ہے کہ یہ اور اس کو آپ خود اندازہ لگائیں کہ شعر کے کہنے کا انداز کہ ایک وقت تھا کہ مجھے ہر طرح کے جلوے دیکھنے کو میسر تھے محبوب کے مگر اب تو خون کے آنسو بھی خوشک ہو گئے ہیں خبر تحیر عشق سن سراج اور انگابادی کہتے ہیں خبر تحیر عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی خبر تحیر عشق سن یعنی کہ عشق کی بریکنگ نیوز سن خبر تحیر عشق حیرت انگیز خبر سن خبر تحیر عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی نہ تو میں رہا نہ تو تو رہا جو رہی سو بے خبری رہی تو یہ بڑی مشہور غزل ہے اس کا میں نے مطلب کو سنایا ہر ایک کارِ تمنا پر ہر ایک کارِ تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری ہر ایک کارِ تمنا خواہش کا کام ٹھیک ہے یعنی کہ ہر ایک خواہش پر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو حسرت کرتا ہے انسان تمنا ہے میرے دل کی کہ میں ہوں اور بس وہ ہو تمنا ہے میرے دل کی کہ میں ہوں اور بس وہ ہو یہ وہ حسرت ہے جس حسرت پہ خود حسرت کو حسرت ہے تو ایک ہوتا ہے نا کہ ہر ایک کارِ تمنا پر میں جو بھی کام کرتا ہوں یہ مجبوری یہ مختاری یہ دیکھیں اب یہاں پہ سنتِ تزاد استعمال ہو رہی ہے سنتِ تزاد اس کو کہیں گے اور سنتِ تزاد سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے جب دو متزاد الفاظ جو ہیں وہ مل کے بنتے ہیں اس کو سنتِ تزاد کہا جاتا ہے اب سنتِ تزاد یہاں پہ بھی استعمال ہو رہی ہے دیکھیں مشکل اور آسان تو یہ بھی سنتِ تزاد ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے شاعر کہتا ہے جی اب دیکھیں یہ جو شیر ہے اس کو غور کر لیں کہ یہ عشقِ حقیقی کا شیر ہے کہ عشقِ حقیقی میں ہی قادرِ مطلق جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کارِ تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری مجھے آسان نہیں ہوتا یہ دیکھیں مجھے آسان نہیں ہوتا جو ہے نا یہ اس کے ساتھ لگے گا کہ میری مجبوری ہے مجھے آسان اور یہ اسے مشکل نہیں ہوتا یہ مختاری ہے یعنی کہ اس کو ہر کام آسان ہو رہا ہے اس کو کوئی کام بھی جو ہے وہ مشکل اس کے لیے نہیں ہوتا تجھے یہاں پہ اسے نہیں ہے یہاں پہ ہے جی تجھے مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس یہ دیکھیں اس حوالے سے اگر آپ لوگ یہ نوٹ کریں کہ ہر ایک کارِ تمنا کہتا ہے میں جو خواہش کرتا ہوں اس پہ میں مجبور ہوں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے اگر اللہ کو اپنا محبوب بنائیں گے تو ہم اپنی خواہشوں پہ کتنا زیادہ عمل کر سکتے ہیں کتنا زیادہ چل سکتے ہیں اور کتنی خواہشوں کو ہم لوگ اپنا عملی جامع پہنا سکتے ہیں لیکن خدا کے لیے یعنی محبوب کے لیے یہ مشکل نہیں ہے اس وہ مختار ہے وہ قادر ہے وہ ہر چیز پہ ٹھیک ہے قادر ہے اور وہ ہر چیز کو فوری کر لیتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اور ہمارے لیے کوئی چیز آسان نہیں ہے شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی چیز تو اے محبوب میری ہر خواہش کا پورا ہونا مشکل ہے جبکہ تجھے ہر شے پر مکمل اختیار اور آسانی ہے ٹھیک ہے تو سویٹس یہ دیکھیں اسی انداز میں اور اگر آپ اس کو عشق مجازی کے حوالے سے بھی بات کریں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک ایک عرض تمنہ ہے سو ہم کرتے رہیں گے آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ذلف کے سر ہونے تک ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک تو یہ جو عاشق اور محبوب کا اختیار والا اور بے اختیار والا معاملہ ہے یہ تو عزل سے ابت تک یہ روایت ہے محبوب جو ہوتا ہے وہ دیدار کی خواہش رکھے تو فوراں دیدار کر لے اور جو محبوب ہوتا ہے وہ ملاقات کی خواہش کر لے وسال کی خواہش کر لے تو وہ فوراں پوری ہو جاتی ہے لیکن عاشق ایسی خواہشات کو صدیوں لے کے ساتھ چلتا ہے عمر لے کے ساتھ چلتا ہے تو یہی وہ بات کر رہا ہے کہ ہر ایک کارِ تمنا پر میں کوئی خواہش کرتا ہوں تو مجبوری ہے مجھے آسان نہیں ہوتی میں جو خواہش کرتا ہوں مجبوری ہے مجھے آسان نہیں ہوتی لیکن تو جو خواہش کرتا ہے تجھے مختاری ہے تجھے مشکل نہیں ہوتا تیرے لیے آسان تو سٹوئنٹس اگلا شیر آگیا جی کہ ہمیں ہنگامہ آرہا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں تو کہیں طوفاں نہیں اٹھتا اور کہیں ساحل نہیں ہوتا تو سٹوئنٹس بیسیکلی اس شیر میں جو شاعر اپنی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ تاریف بیان کر رہا ہے کہ ہمیں ہم ٹھیک ہے ہمیں سے مراد ہم ہنگامہ آرہا تھے یعنی کہ حلچل مچائی ہوئی تھی حلچل دنیا میں حلچل کا مچایا ہونا ٹھیک ہے آرہا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں یعنی کہ چلے گئے ہیں یعنی کہ یہاں سے اب یہ انہوں نے بیسیکلی ایک مثال جو ہے جس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنت لفوں نشر بھی اس میں آ جاتی ہے اور ایک مختلف چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے سمندر کا ذکر ہے بیسیکلی سمندر کا اور سمندر کے پھر آگے تو سٹوڈنٹ یہ دیکھیں سمندر میں ہی طوفان اٹھتا ہے اور سمندر میں ہی سمندر کے ساتھ ہی جو ہے وہ سائل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ تو کوئی ہنگامہ یعنی کہ کوئی حلچل مچی ہے اس کے بعد جب سے میں دنیا سے گیا ہوں جب سے میں جب تک دنیا میں تھا میری وجہ سے دنیا میں رونک تھی میری وجہ سے بز مارائیاں تھی میری وجہ سے رونکیں تھیں وہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ ہمی سے ہے رونک جہاں میں جو دیکھو حسین ساری دنیا ہمی سے ہے پیارو تو یہ عاشق کو بڑا ناز ہوتا ہے عاشق کو بڑی ایک ہمہ دعویہ ہوتا ہے عاشق کو ایک بڑا اپنے آپ پہ غرور ہوتا ہے ایک اس کو اپنی ایک شوخی ہوتی ہے اس کی کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں تھا تو میری وجہ سے سارے معاملات اور ہنگامیں اور چیزیں ہو رہی تھیں اور میری وجہ سے جو ہے دنیا کو ساحل اور یہ توفان اور ساحل کا وہ کہتا ہے نا توفان اٹھتا ہے تو وہ ساحل تک آتا ہے اور ساحل بھی اس کی وجہ سے توفان کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا شکار ہوتا ہے تو بسیکلی میرے عشق کے اور میرے محبوب کے حسن کے چرچے تھے لوگوں میں چیمگوئیاں ہوتی تھیں لوگوں کی گفتگو میں میں تھا لوگوں کے رکیبوں کے جو ہے وہ دشنام ترازیوں میں میں تھا تو یہ سٹوڈنٹس ذہن میں رکھئے گا کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اس پہ مان کرتا ہے شیر ہے کہ نرہا جنون رخے وفا یہ دار یہ رسن کرو گے کیا اور جنہ جرمِ عشق پہ ناز تھا وہ گناہگار چلے گئے تو جب انسان چلا جاتا ہے تو وہ دار و رسن کا کہتا ہے تم کیا کرو گے اس کا میرے ہونے ہی سے اس دنیا کی رونک تھی میرے بعد دنیا میں نہ تو کوئی ہل چل رہی نہ توفان اٹھا کہ جب تک میں تھا میری وجہ سے میری ہی لوگوں کے لبوں پہ باتیں تھی لوگوں کی زبانوں پہ میری گفتگو تھی میرے ہی قصے تھے میرے محبوب کے حسن کے قصے تھے میرے عشق کے قصے تھے اب یہ جو ہے شیر آرہا ہے یہ بیسیکلی جو ہے عشق حقیقی کا شیر ہے اور یہ غزل تقریباً عشق حقیقی کے انداز میں کی تماشا سوز ٹھیک ہے جلوے کو ٹھیک ہے جلوے کو یعنی منظر کو سوری منظر کو جلا دینے والا منظر کو جلا دینے والا ٹھیک ہے جلوہ نزارہ ٹھیک ہے اور انداز یکتائی ٹھیک ہے بلکل آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اکیلا وہ کہتا ہے تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی تماشا سوز منظر کو جلا دینے والا جلوہ نزارہ اور یکتائی اکیلا پن اب یہ دیکھیں تم ہی تم ہو یعنی کہ ہر طرف ہر طرف جو ہے وہ محبوب ہے کوئی پردہ بھی اب ہائل نہیں ہوتا یعنی کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے میجھے دیکھنے میں سٹوڈنٹس یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے اور یہ رب کی بات ہو رہی ہے عشق حقیقی کی بات بات ہو رہی ہے اور اس میں سٹوڈنٹس وہ یہ بات کر رہے کہ اے اللہ مجھے ہر طرف تیری توحید کا جلوہ دکھائی دیتا ہے ہر طرف تیری ہی ذات ہے سب پردے جو ہیں وہ ہٹ گئے ہیں سٹوڈنٹ تماشا سوز کو سمجھ لیں تماشا سوز کو میں آپ کے حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے روز مرہ مثالیں دوں میں آپ کو سٹوڈنٹس دیکھیں ہم آپ کے کیمراز میں آپ کے موبائل میں ایک بلر کرنے کی اکثر آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ جسٹ ہیرو کو دکھایا جا رہا اور پچھلا سارا منظر بلر ہو جاتا ہے اور آپ کو منظر دیکھانا چاہ رہا ہوتا ہے وہی منظر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے باقی جو ہے مناظر ڈل ہو اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں یعنی کہ محبوب اللہ کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ تماشا سوز ہے کہ جب اللہ کا جلوہ یعنی محبوب کا جلوہ سامنے آتا ہے پھر وہ سارے مناظر کو جلا کے راکھ کر دیتا اور ویسی بھی اللہ کہتا ہے کہ اللہ اگر اپنے سے بات کر رہا ہے کہ تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی کہ وہ اتنا اکیلا پان اور اس کا نظارہ ایسا ہے کہ جس طرح سورج آپ جب سورج کو دیکھتے ہیں پھر آپ کو سورج نظر آتا ہے بس پھر اور کچھ نہیں نظر آتا تو یہ انداز یکتائی تم ہی ہو حسن کے جتنا اس کے حسن جیسا کوئی اور حسن نہیں ہے اور اس کے انداز جیسا کوئی اور انداز نہیں ہوتا اور اس کے چیرے جیسا اور اس کی صورت جیسا کوئی اور صورت نہیں ہوتی روشن جمال یار سے انجمن تمام اور دہکہ ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام تو یاد رکھے گا کہ عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کی اس درجہ جو ہے وہ تعریف کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے اپنے محبوب کو اور ویسے بھی انسان جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی اور وہ صرف اپنے محبوب کی طرف ہی توجہ دے رہا ہوتا ہے اے اللہ مجھے ہر طرف تیری توحید کا جلوہ دکھائی دیتا ہے ہر طرف تیری ہی ذات ہے سب پردے ہٹ گئے ہیں اگر کہتا ہے رہا ایک ایک قدم پر یہ بڑا آسان شیر ہے رہا ایک ایک قدم پر یعنی ہر موقع پر کہتا مجھے ہر موقع پر محبت کرنے کے بعد مجھے ہر موقع پر پاس آداب تلب ورنا اب یہ ترقیب ہے مانگنے کے آداب ٹھیک ہے مانگنے کے آداب مانگنے کے آداب جو ہیں وہ آتے تھے یعنی دیکھیں محبت سٹوڈنٹس عشق جو ہے نا کہتے ہیں عشق کے علاقے میں حکم یار چلتا ہے مرزیاں نہیں چلتی تو عشق کا علاقہ جو ہوتا ہے اس میں تو حکم یار ہوتا ہے اس میں مرزیاں وغیرہ شامل تو نہیں ہوتی اور اقبال کہتا ہے کہ خموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں تو بسیکلی رہا ایک قدم پر پاسے آداب طلب ورنا یعنی کہ میں جس موقع پہ تھا جس جگہ پہ تھا محبت کے جس مرتبے پہ تھا محبت کے جس مقام پہ تھا مجھے تیرا حاصل کرنا یا میرا تیرا ہونا کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا لیکن چونکہ محبت میں محبوب کا لحاظ کیا جاتا محبت ایک عدب کا نام ہے تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے میں نے عدب کو ملہوز خاتے رکھا اور میں نے کیونکہ یہ یہاں تک ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ دو لوگوں کے درمیان ایک راز ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان ایک بندن ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے اور اگر ایسی بات ہو جائے کہ جس پہ بات جو ہے جس طرح پروین شاکر نے کہا کو پھیل گئی بات پذیر آئی کی بات شناس آئی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی کی تو یہ دیکھیں نا بات کا پھیلانا تو نہیں گلی محلوں میں آجائے اور لوگ اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو رہا ایک ایک قدم پر پاس آداب طلب ورنہ میں تمہیں مانگنے کے آداب کے پاس رکھتا تھا پاس کہتے ہیں لحاظ کو کہ میں وہ لحاظ رکھتا تھا وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا وہاں ہم تھے اب دیکھیں وہاں کہاں ہم تھے جی محبت کے اس درجے پہ محبت کے آلہ درجے پہ محبت کے ایسے درجے پہ میں تھا کہ مجھے پانا یعنی کہ حاصل کرنا تمہارا کوئی اتنا مشکل کام بلکل بھی نہیں تھا مشکل کام نہیں تھا تو یہ بات وہ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم بچھڑ گئے ہیں اور کہا جاتا ہے نا حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا تو بیسیکل سٹوڈنٹس شاعر اپنی یہ بات ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں عدب اور لحاظ اور عزت اور عقیدت کے دائروں میں رہا ہوں ورنہ میں اس مقام پہ تھا میں اس مرتبے پہ تھا کہ میں تمہیں حاصل بڑی آسانی سے کر سکتا تھا میں نے ہر ہر قدم پر عشق میں مانگنے کے عداب کا خیال رکھا ورنہ ہر مقام پر تجھے حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس آگے وہ کہتا ہے کہ عزل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اعتابش عزل سے عزل کہتے ہیں ابتدا یہ کائنات کی ابتدا ٹھیک ہے ویسے جنرل اس کی ابتدا بھی کہا سکتا اپنا مقصود طلب ٹھیک ہے جو مقصود طلب کہتے ہیں مقصود کہتے ہیں مقصد کو اور طلب کہتے ہیں جو جس کو وہ چاہتا ہو جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہو عزل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اعتابش تو مقصود طلب کہتے ہیں کہ جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہتا میرا مقصود طلب یعنی کہ میرا مقصد جو ہے وہ کون ہے طلب کرنے کا جو مقصد ہے جس کو میں کہ پائے جستجو ٹھیک ہے پائے جستجو کا مطلب ہے جستجو کہتے ہیں تلاش کو اور پائے سے مراد ہے کہ پاؤں ٹھیک ہے اور شرمندہ منزل یعنی کہ منزل تک پہنچ نا منزل تک پہنچ نا ٹھیک ہے شرمندہ منزل کہ منزل تک پہنچ جو ہے وہ مجھے کیوں نہیں منزل تک پہنچ جا رہا یہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ منزل تک پہنچ کیوں نہیں جا رہا عزل سے اپنا مقصود طلب ہے کون ہے تابش کہ کون ہے جو عزل سے میرا مقصود طلب ہے اور دیکھیں جس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں جو میرا مقصد ہے جو میری ریاضت ہے جو میری تلاش ہے جو میری جستجو ہے جو میری آرزو ہے جو میری حسرت ہے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں لیکن وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہا اب دیکھیں اس میں بھی دو دیمینشن ہیں کیسے دیمینشن ہیں کہ دیکھیں میں جس کی تلاش میں ہوں اب دیکھیں اللہ کی طرف سے ہے کہ میں ازل سے اپنے حقیقی محبوب کو تلاش کر رہا ہوں لیکن دنیا میں اس کا ملنا تو ناممکن ہے کچھ لوگوں کو ملا ہے اور اس کے لیے بڑی ریاضت درکار ہوتی ہے کہ آپ اللہ کو حاصل کر لیں اس دنیا میں اولیاء اکرام کی طرح اور وہ کہتا ہے کہ میں ازل سے کسی کو ڈھون رہا ہوں لیکن جو پاؤں ہیں جستجو کے پاؤں ہیں جو میری تلاش ہے وہ منزل تک کیوں نہیں پہنچ رہے شرمندہ منزل کیوں نہیں ہوتے وہ منزل تک کیوں نہیں پہنچ رہے ان کو منزل نصیب کیوں نہیں ہو رہی وہ کہتے شرمندہ منزل نہیں ہو رہے اور شرمندہ منزل کا یہاں سیدھا سیدھا مطلب یہ کہ منزل تک کیوں نہیں پہنچ رہے اب دیکھیں ایک تو یہ اللہ تعالی ہے ایک تو یہ اس کی منزل کو حاصل کرنے کے بعد دوسری منزل کا سوچنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک چیز کو حاصل کرنے کے بعد دوسری چیز کی طلب میں لگ جاتا ہے تو وہ ازل سے انسان خواہش خواہش وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی جو خواہشات کو انسان کے موں کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے یہ اس حوالے سے بھی بات ہے کیونکہ یہ شاعر ہیں تابش دیلوی ان کا تعلق دینی گھرانے سے بھی تھا اور علمی گھرانے سے بھی تھا تو ان کی باتوں میں یہ ساری چیزیں عشق حقیقی کا اثر ملتا ہے تو سٹوئنٹس آج کی اس غزل میں ہم لوگوں نے پڑھا اور یہ اس کا مقتہ ہے کہ ازل سے اپنا مقصود طلب کی ابتدا سے میں اس ذات کی تلاش میں سرگردہ ہوں جسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے اور سٹوئنٹس اس کے پھر حوالہ جاتی شیر میں نے یہاں پہ لکھیں کہ اگر درد محبت سے نہ انسان آشنا ہوتا نہ کچھ مرنے کا غم ہوتا نہ جینے کا مزا ہوتا اور پھر ہے کہ دوسرے شیر کا کوئی جگنو نہیں تصور میں اتنی ویران ہو گئیں آنکھیں اور تیسرا شیر ہے کہ کہہ سے ہے رونک جہاں میں جو دیکھو ہسی ساری دنیا ہمی سے ہے پیار اور پھر پانچویں شیر حوالہ جاتی کہ وہ محبوب میرا بڑا دل نشی ہے جدر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے خموش ہے دل بھری محفل میں چل آنا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت ہی مل گئی منزل کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا تو سٹوئنٹس یہ آپ کی غزل تھی اور یہ سیکنڈ یئر پارٹ ٹو کی پنجاب بورٹس کی ہماری جو سال دوم کا نساب ہے اس کی نسابی کتاب کی آخری غزل تھی تابش دہلوی کی میں نے کوشش کی ہے اس کو مختصر مگر جامع انداز میں بلکل مختصر دورانیے میں میں پڑھاؤں حالانکہ جو غزل کے فلوسفی ہوتی ہے یہ بڑی طویل فلوسفی ہوتی ہے اور اس میں جتنا بولا جائے کم ہے تو سنینٹس اپنا خیال رکھئے گا اور کوشش کریں کہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ سٹڈی کر سکتے ہیں جتنا آپ علم کے کاموں میں اپنا وقت سرف کرتے ہیں اور ایک چیز میری سنیے گا کہ انسان کے مستقبل کے ارادوں کا پتہ اس کے فارغ ٹائم میں چلتا ہے یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھے گا ہر کسی کے فارغ ٹائم سے پتہ لگتا ہے کہ مستقبل کیلئے کتنا سیریس ہے اپنا خیال رکھ گا اللہ حافظ